اسلام علیکم میں ہوں ساجد حسن اور آپ میرا یوٹیوب چیٹل دیکھ رہے ہیں بابا رازم ورڈ ایک فرکٹ کے اندر ایسے وقت کے اندر جب ایشیا کپ ہونے والا ہے ورڈ کپ ہونے والا ہے یہ پاکستان کا کنگ بیٹسمن پہلے نمبر کے اوپر موجود ہے ایٹ ایٹی سیون پوائنٹس کے ساتھ پاکستان کا بابا رازم اس وقت دنیا ایک فرکٹ کے اوپر تمام بیٹسمنوں کے اوپر راج کر رہا ہے اور کیا ویرات کولی کیا دیویڈ وارنر کیا پیچھے ہیں اور اس وقت ایک بندہ پاکستان کا بیڈ لے کر آگے کھڑا ہوا ہے اور وہ ہے بابا رازم بابا رازم سے انتہائی بہترین بلے باز ہے لیکن میری ویڈیوز اگر لوگ دیکھتے ہیں ماضی کی اس کے اندر میری ان سے اختلافات صرف یہ ہے کہ ان کی کیپٹنشپ اتنی اچھی نہیں ہے اور لوگ مجھے یہ سمجھاتے ہیں کہ بابا رازم جو ہے اب اچھا کیپٹن بننا شروع ہوا ہے اس لیے خدا کے واسطے اس کی مخالفت بن کر دو یہ اچھا کیپٹن آنے والے دنوں کے اندر ہو سکتا ہے لیکن میرے سوچ کے اندر یہ چیز آئی نہیں رہی اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب اتنا بڑا بیٹسمن ویرات کولی سچن ٹین ٹینڈلکر اور برائن لارا جب یہ لوگ بڑے بڑے بیٹسمن تھے اور ان کو جب کپتانی دی گئی تو یہ لوگ کپتانی کے اندر کچھ اچھی کارکدگی کا مزارہ نہیں کر سکے جس کی وجہ سے ان لوگوں کی بیٹنگ بھی متاثر ہوئی تھی برائن لارا کو 2003 کے ورڈ کپ کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ کیپٹن شپ کر رہے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کیپٹن شپ چھوڑ دی تھی اور اس کے بعد وہ آم کھلاری کے طور پر وہ جو ہے وہ اپنی ٹین کے اندر شامل تھے اور اس کے بعد ان کی بیٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہو گئی تھی یہی چیز سسن ٹینڈلکر کی بارے میں کہیں گے کیونکہ ٹینڈلکر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ماجی کے اندر آسٹریلیا کی سیریز ہوئی تھی پاکستان آسٹریلیا اور انڈیا کی اس کے اندر ٹینڈلکر کپتان تھے اور اس کے بعد ان کی پرفارمس اپنی وہ بھی خراب تھی اور ایزا بیٹسمن اور ایزا کپتان ان کی پرفارمس انتہائی خراب تھی جس کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ کافی سیریز ہے ہارا تھا جس کی وجہ سے ٹینڈلکر کو جو ہے وہ کپتانی سے ہٹایا نہیں گیا تھا بلکہ وہ خود کپتانی چھوڑ گئے تھے اگر مجھے میں صحیح ہوں اور اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر بتائے گا کرٹنولکر سے کپتانی لی گئی تھی یا اس کو کپتانی سے ہٹایا گیا تھا یا اس نے خود کپتانی چھوڑی تھی یہ بات مجھے ذرا آپ ٹیئر کیجئے گا اس کے اندر کیا نام ہے کمنٹ سیکشن کے اندر لیکن میں یہ سوچتا ہوں کوئی بھی بڑا بیٹسمن جو ہے اگر اس کے اوپر ایکسٹرا برڈن ڈالا جائے کیپٹنشپ کا تو اس کی بیٹنگ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے ایسا ہم نے دیکھا ہے ویرات کولی ایک واحد بیٹسمن ہے جس کی بیٹنگ تو اچھی تھی لیکن کپتانی خراب تھی اور بابر آزم جو ہے اس کی بھی کپتانی خراب ہے لیکن بیٹنگ دیکھ لیں آپ ایٹ ایٹی سیون نمبر کے ساتھ اس وقت ونڈے کے اندر راج کر رہا ہے تو اس لیے بابر آزم کو جو ہے وہ صرف ایرزا بیٹسمن جو ہے وہ ٹیم کے اندر ہونا چاہیے اور ٹیم کے اندر شائنشاہ آفری بھی سرفراز احمد کو اگر شامل کر لیں اور شاداب خان بھی ایک بہت اچھا کپتان ہے بہت سارے آپشن ہیں پاکستان کے اندر چندہ اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بابر آزم کو بولیں اپنی کپتانی کو سائیڈ میں رکھے اور اپنی بیٹنگ کی اوپر توجہ دے میرا یہی پوائنٹ اف ویو سب سے پہلے ہے کہ ایزا بیٹسمن اس کو ہم جتنا یوز کر سکتے ہیں تینوں فورمنٹ کے اندر جب تک کھیل سکتا ہے اس کو کھیلائیں لیکن ایزا کپتان جو ہے وہ غلط فیصلے کرتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان بعض دفعہ جیتے ہوئے میچز بھی اور بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان بس اب جیتنے والا ہے اور اس کے بعد فنش اچھا نہیں کر پاتا پاکستان یہ کیپٹنشپ کے اندر ان کی آتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی بیٹنگ کے اوپر جو ہے اور ان کی شخصیت ایزا پرسن اس کے اوپر ایک داگ لگ رہا ہے اس لیے ان کو اپنی کیپٹنشپ سے الگ ہو جانا چاہیے لیکن لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ابید ماضی قریب کے اندر دیکھیں تو باور آزم جو ہیں وہ اچھے فیصلے کر رہے ہیں لیکن میں ان سے کسی بات پر متفق نہیں ہوں باور آزم کو ایزا عام کھلاڑی ٹیم کے اندر ہونا چاہیے اور ٹیسٹ میچ کے اندر اور خاص طور پر ونڈے کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایک شارپ مائنڈ کیپٹن کی جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ سرفراز احمد کے اندر یہ چیز ہے اور سرفراز احمد کو اب کپتان بنانا چاہیے وہ ٹیسٹ کرکٹ کا یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے اور ونڈے کے اندر ہم کسی اور کو کپتان دیکھ سکتے ہیں اور ٹی ٹوینٹی کے اندر ہو سکتا ہے ونڈے کے اندر باور آزم کو کپتانی دی جائے اور ٹی ٹوینٹی کے اندر شان مسعود کپتان ہوں اور ٹیسٹ میچز کے اندر سرفراز احمد کپتان ہوں اس بات کے اوپر بھی غور کیا جا رہا ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑی لسٹ کے اندر ایک پوائنٹ ہے کہ سرفراز ٹیسٹ باور آزم ونڈے اور شان مسعود ٹی ٹوینٹی کے کپتان ہوں اب یہ فیصلہ پی ایسل کے بعد ہوگا اس بات کا اعلان پی ایسل کے بعد ہوگا اور پاکستان کا کوچ کون ہوگا مکی آرثر ہوں گے ڈریکٹر کرکٹ کے طور پر یا پھر کوئی ایک نیا بندہ آئے گا اس بات کا مکمل طور پر سوام چیزیں جو ہیں وہ کلیار ہو جائیں گی پی ایسل کے بعد اس لیے ابھی یہ ٹاپک اتنا زیادہ ہوت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اوپر زیادہ ہور کرنا چاہیے ابھی ایشیا کپ ہے ورل کپ ہے دیگر چیزیں ہیں ان کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں اور یہ ٹاپک جو ہے وہ پی سی بی کے اندر کی حد تک موجود ہے کہ کیا کرنا ہے آنے والے دنوں میں کس کو کپٹان بنانا ہے کس کو کوج بنانا ہے اور مکی آرثر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے امیدوار ہیں اس لیے اس بارے میں چھوڑیں اور پاکستان کے بابا رازم جو ہیں وہ اس وقت پورکٹ کے اوپر راج کر رہے ہیں اور جنوبی افریقہ کے ڈاؤسن جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں اور امام الحق کا بھی پانچوہ نمبر ہے لیکن اس وقت ٹی ٹوئنٹی کے علاوہ ٹی ٹوئنٹی کے اندر تو سوریا کمار یادف ہے اور وہ بہت اچھا بلے باز ہے میں اس کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں اور لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے انڈیا سے نفرت ہے اس طرح کی کسی قسم کی کنگو ہے بالکل بھی ایسا نہیں ہے انڈیا والے میرے دوست ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں اور جو اچھے لوگ ہیں پاکستان میں ہو انڈیا میں ہو انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیں تو ان لوگ کی قدر بھی کرنی چاہیے ان لوگ کی عزت بھی کرنی چاہیے لیکن جو لوگ غلط ہیں چاہے وہ پاکستان ہوں انڈیا ہو یا دنیا میں کہیں بھی ہو اس کی عزت چاہنے کے باوجود بھی نہیں ہوتی اس لیے اس بات کو شوڑیں اور بابر آزم اس وقت نمبر ون کیپٹن کے طور پر اور نمبر ون بلے باز کے طور پر سامنے آئے ہیں اس بات کی اوپر یقینی طور پر ایک کلیٹنگ تو بنتی ہے آپ بھی کلیٹنگ کیجئے اور بتائیے کہ بابر آزم کو کیپٹن ہونا چاہیے یا نہیں اس بارے میں آپ اپنا پوائنٹ ویوز ضرور بتائیے گا